بہوجن سماج پارٹی کے تتوہ ادھان میں پربود ورگ کے سممان سرکشہ و ترقی آدھی کو لے کر پربود سمیلن کا ایوجن ایک نیجی ہال میں کیا گیا اس اوثر پر مکیتیتی کے روپ میں پہنچے بسپا کے راستی مہا سچیف ستیس چندر مشرا کا کارکرتاؤں نے شنکھناد سہیت انگوست تتھا اسمیتی چننے دے کر سواگت کیا اس اوثر پر بسپا کے راستی مہا سچیف ستیس چندر مشرا نے کہا کہ دو ہزار بائیس کی چناؤں میں بسپا پوری جور سور سے چناؤں لڑے گی انہوں نے برامر سماج سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی اوشکتہ نہیں ہے تتھا دو ہزار سات میں جس طرح سے برامر سماج کو سممان ملا تھا ویسے ہی دو ہزار بائیس میں سرکار بننے پر برامروں کو پناہ سممان ملے گا انہوں نے کہا کہ سولہ پرتیشت آبادی ہو کر بھی سرکار نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لیے آشکتہ ہے کہ دلت سماج کے لوگوں کو لے کر چلا جائے تو نشت ہی دو ہزار بائیس میں پردیس میں بسپا کی سرکار بنے گی اس اوثر پر چلو پار کی ویدھائک وینیش شنکرتیواری سہیت بھاری سنکھیا میں برامر اور دلت سماج کے لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے بہوچن سماج پارٹی کے راستی مہا سچے وشتیش شنرمشرا نے کہا پرامر سماج کے سنبال میں سماج پارٹی 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 کے سنبال میں ہم لوگوں نے سماج پارٹی کے سنبال میں یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے یاد کریے دوزار تین میں جب سماج پارٹی کے سنبال میں کھل کر کے سنبال میں سماج پارٹی کے سنبال میں سماج پارٹی کے سنبال میں کہاتا ہے سماج پارٹی کے سنبال میں سماج پارٹی کے سنبال میں سماج پارٹی کے سنبال میں برامن سماج پارٹی کے سنبال میں برامن سماج کے لوگ مانگ دیئے گئے اور تیانے ہو گئی تو یہ یہ منظر تبھی دیکھنے کو ملا یاد کریے دوزار تین اور دوزار سات کے پیچھ کا سنبال جب کنوج کے کنوج کے نیرچ بشرا ایک نوجوان جو ساتھی نام لوگ کا اس سے ناراض ہو گئے بم سماج پارٹی کے لوگیاں اور اتنا ناراض ہو گئے کہ وہ لکنوں جاتے جاتے نردیش لے کر کے گئے کہ ہمیں اس کا کھٹا ہوا سر لکنوں میں دیکھنا ہے اور پھر میگزینوں میں بھی آپ نے دیکھا اکباروں میں آپ نے پڑھا کس طریقے سے اس کا کھٹا ہوا شریف اور سب نہیں تھا وہ کوئے میں ملا تھا اس کا بھروں ملا تھا خادی اور اس کی ماں نے بھی روتے روتے اپنی جان دے دی اس سرکار کو جس میں سرکار کے مکیاں لوگ کھل کر کے کہتے تھے کہ برامرہ سماج اور دلد سماج ہمانے پہلے اور آخری دشمن یہ دونوں ہیں ان کو اس سبق سکھانا تو اس کے بعد برامرہ سماج اکٹھا ہوا تھا ہم گئے تھے آپ کے بیچ میں اور ہم نے کہا تھا آپ سے کہ اس کی ذمہ دار کون ہے آپ تو بدی جیوی ہیں برامرہ سماج تو اپنے کو بدی جیوی کہتا وہ بدی جیوی ہوتا بھی ہے تو اگر بدی جیوی ہے تو اپنی بدی کا استعمال کیوں نہیں کرتے آپ اپنی بدی کا استعمال کر کے سوچئے تو کہ آج برامرہ سماج کی ایسی حیثیت کیوں ہوئے ہیں آج ان کی ایسی دشا کیوں ہوئے ہیں جیسے ہی سوچنا شروع کریں گے اُتھر تو آپ کو اپنے آدمی مل جائے برامرہ سماج کے لوگ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں ایک چھٹے نہیں ہوتے ہیں ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں ایک تنسلے کی ٹانگ کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ایک اوپر اٹھرا ہے تو دوسرا اس کو کھیچنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس میں بٹوالہ کرتے ہیں ہم بیس بسوا ہیں سولہ بسوا ہیں بارہ بسوا ہیں ہم جو ہیں دانکرچ ہیں سناکھ ہیں سر جوباری ہیں ہم جو ہیں بھومی ہار ہیں اور اس طرح سے کر کے سماج کو آپ اس میں باتنے کا کام کرتے ہیں جس دن آپ کو یہ بٹوالہ ختم کرتے ہیں جس دن آپ لوگ اپنے آپ کو برامول کے نام سے خالی جنگیں لگیں گے اسی دن آپ کو اپنی طاقت کا احساس بھی ہو جائے گا اتر پردیش میں اور خاص لوگوں سے پور پانچن میں تو برامول سماج بھرا ہوا ہے ہر جلے میں ہر جلے میں اور ہر کانسیچوئنسی میں برامول سماج بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کی آج ایسی حیثیت کیوں ہے کیونکہ آپ جس دن ایک اٹھا ہو جائیں گے ایک ساتھ ہو جائیں گے ایک ساتھ ہو جائیں گے اسی دن آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ تو سولہ پردیشت ہیں اور اتر پردیش میں جہاں پچیس کرووں لوگ رہتے ہیں سولہ پردیشت مانے رکھتا ہے پچیس کرووں میں سولہ پردیشت کا مطلب ہوا کہ آپ لوگ تین کروڑ کے اوپر ہیں اتنی بڑی شکتی ہونے کے بعد بھی آپ کنارے بیٹھے رہتے ہیں ہم دوبارہ سکھو دورانے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی پارٹی کے ساتھ میں کسی پرکار کا گھٹ بندن نہیں کرنے جا رہے ہیں اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی اپنے دم پہ چناؤں اکیلے لڑے گی اور پون بہومت کی سرکار بنے گی گھٹ بندن ہم لوگ ضرور کریں گے لیکن یہاں کی جنتہ کے ساتھ کریں گے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کریں اور جس طرح سے آج اتنا بڑا سہلاب آپ نے دیکھا ہے اسی طرح کا ہر جگہ ہر جلے میں ہر جگہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے ہمارا سمرتھن اور ہمارا اتصاہ بڑھانے کا کام کیا ہے اور اب کی بار یہ سنکل پہ تھے سب لوگ یہ بہوجن سماج پارٹی کی پون بہومت کی سرکار بنا کر کے رہن ماہ اتیجی کو پانچویں بار اتر پردیش کا مقمندری بنانے کا کام شیدوبے کا معاملہ جو ہے ایسا ہے جس میں کی انہوں نے درندگی کی حد پار کر دی اس طرح کا ایک سالے سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ میں جس کے ساتھ میں کبھی کوئی سفن میں نہیں سو سکتا اور اس کی بیل خارج ہو جائیں اس کے لئے پوری طاقت لگا دی لیکن یہ جتنی بھی طاقت لگا لیں خوشیدوبے کو نیائم دلوا کے رہیں گے ہم لوگ اور اس کو نیائم ملیں دیکھیں پارویتی جی کو وہاں سے ہٹا دیا شیف جی سے الگ کر دیا سیتا جی کے ساتھ میں یہی ہو رہا ہے سیتا جی کو تو نام نہیں لیتے ہیں تو ان سب کا جو ہے سوچ جو ہے وہ مہلاؤں کے بارے میں کیا ہے چاہے وہ عشور ہوں چاہے مہلاؤں یہاں کی ہوں یہ سامنے سب نظر آتا ہے جس طرح سے اتر پردیش میں آج حالات چل رہے ہیں وہ کسی چھپے نہیں